باجرہ انہیں مستانی سے محبت کی ہے ایش ہے بہت کم مال کا رسپونس آیا ہے سو فار کل ہم نے انڈسٹری سینئرز کے ساتھ دیکھی جس طریقے کی چیزیں انہوں نے بولی اکتم دل سے بہت خوبصورت چیزیں بیان کی مجھے دپکا کو بہت اچھا لگتا ہے جب شریدیو جی، مہدوری دکشت جی، ریکھا جی، رتک صاحب جن کو دیکھ کر آپ بڑے ہوئے ہیں جب وہ آپ کے کام کی پرشنسہ ایسے دل سے کریں بہت بہت اچھا لگتا ہے ہماری پوری ٹیم نے ایک ساتھ دیکھی اور ہم سب کو اتنا اتنا ایموشنل ایکسپیرینس رہا سارے ہی بھاوک ہو گئے تھے اس دن اور آج نکلی ہے آڈینسز دیکھ رہے ہیں اور ہر کونے سے پیار پرسا رہے ہیں پوری پچھر کے لئے ریویوز بہت ہی تگڑے تگڑے نکلے ہیں تو اوورال is just پھولے نہیں سمہا رہے ہیں ہماری پوری ٹیم سب تو کہہ دیا اس نے آپ کی کریکٹر کے لئے کچھ ایک ایسا کوئی خاص کسی نے کچھ کہا ہو بہت لوگوں نے بہت کچھ کہا ہے پر نہیں جو ہمیشہ میں یاد رکھوں گی بٹ ایسے جو کسی نے پرسنلی کہا ہے میں کیمرے پر نہیں بتانا چاہوں گی بٹ ای ٹھنک سب ہی لوگوں نے باجی راو مستانی کاشی اور پوری ٹیم کے لئے اتنا سارا پیار دیا ہے اور اتنی اپریسییشن میں نے آج تک نہیں دیکھی ایک فلم کے لئے تو ہم سب بہت خوش ہیں بہت ہی ایکسائٹڈ ہیں بہت ایموشنل بھی ہیں کیونکہ دیڑ سال سے ہم اس فلم پر کام کرتے آئے ہیں اور آج فلم ریلیز ہو رہی ہے درشک جائیں گے دیکھنے تو آج کے بعد یہ فلم ہماری نہیں ہے سب لوگ جائیں گے اور پر کل پرسوں جو بھی سکریننگ ہم نے رکھی تھی بہت مطلب بہت لوگوں نے بہت تعریف کیا ہے اور I think it's been a very very emotional and overwhelming experience بڑی فلم ہے ریسپانپلیٹیز کافی پڑ گئی ہے دونوں پر اگر سنجیلیلا منسلی سر کی بات کرے تو آمدر راملیلا تو ایکسپیکٹ کر سکتے ایسا اور ایک ٹرائیو کے ساتھ کوئی اور ایک فلم باجی راو مستانی 2 اور اس کے لئے ہم کو شوٹنگ نہیں کرنی پڑے گی اتنا فوٹیج آلیڈی ہے ہمارے پاس کی باجی راو پارٹ 2 اور پارٹ 3 ہم ایزیلی مطلب اگلے سال ہم ایسے ہی ریلیز کر سکتے ہیں ویداؤٹ گیونگ ڈیٹس کیونکہ ہمارا اتنا فوٹیج ہے باقی میں تو سنجیلیلا منسلی صاحب کو بولتے رہتا ہوں کہ بھئیا آپ کو تو بنانا ہی پڑے گا ڈیریکٹرز کٹ کچھ چار ساڑھے چار گھنٹے کا اور وہ پچھر دیکھنا آپ وہ پچھر دیکھنا آپ اتنی اچھے اچھے بھاری بھرکم سینز ایسے ہی کٹ کے نکل گئے کیونکہ اگر مطلب آپ کو ایسا سبجیکٹ اگر آپ کے ہاتھ میں ہے اتنی اموشنل فلم اگر ہے تو آپ کو کرسپی رکھنا ہوگا پورا ماملہ تو ڈائی گھنٹے میں یہ پچھر آتی ہے ختم ہو جاتی ہے آپ کو مطلب پتہ بھی نہیں چلتا ہے اس لئے آپ دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں تو جو انہوں نے کیا ہے وہ اچھے کے لیے کیا ہے لیکن میں کہتے رہتا ہوں آپ کو بننا نہ چاہیے ساڑھے تین چار گھنٹے کا ایک ڈیریکٹرز کٹ جس میں سارا جو آپ نے شوٹ کیا ہے وہ ڈال دیں اور وہ فلم تیکھنے لائے گوگی I think one of سنجے سرز بیسٹ ورکس سپر انہوں نے دیکھا ہے کہ اس کے علاوہ بھی بہت سے اس کے علاوہ بھی اچھے کیا ہے اس کے علاوہ بھر اچھے کیا ہے فیلنگ تو نیگٹیٹیو ہوتی ہے کیونکہ کوئی ایسے ویروت کرا ہے جبکہ آپ کا انٹینشن کبھی وہ تھا ہی نہیں آپ دل سے کام کرتے ہیں آپ لوگوں کا منورنجن کرنا چاہتے ہیں آپ اچھی فلم بنانا چاہتے ہیں آپ پوری مہنت اور لگن کے ساتھ کام کرتے ہیں اور پھر ایسی نیگٹیوٹی پیدا ہو جاتی ہے جبکہ آپ کا کبھی انٹینشن تھا نہیں تو اوویسلی برا ہی لگتا ہے نیگیٹیو بات ہے دیپی کا اگران بیر کا ایسا کوئی ایک سی فلم ہے جو آپ کو کافی پسند آیا ہو اور ایک ایسی خاص کے ساتھ اگر آپ شکتے ہیں ملہاری I don't know آپ بتائیں گے ڈانس کے بارے میں تو میں کہوں گی بھی نہیں کیونکہ ان کا تو ہے ہی مطلب پہلے پہلی فلم ایجی لگتا ہے ترکو رانویر کا ڈانس مجھے یاد ہے بین باجہ باراک میں ہی انہوں نے اتنا اچھا ڈانس کیا تھا اور یہ ناچتے اچھے ہیں تو اس کے بارے میں میں زیادہ کچھ کہوں گی نہیں پر اس پوری فلم میں جو انہوں نے کام کیا ہے اور کل رات کو ہی میں نے دوبارہ دیکھی اور there's not a single جیسے ہم فالس نوٹ کہتے ہیں یا مجھے کبھی نہیں لگا کہ یا اس میں یہ ایکٹنگ کر رہا ہے یا اس نے کچھ اوپر اوپر سے کام کر دیا ایک بار بھی ایک سیکنڈ کے لیے بھی مجھے ایسے نہیں لگا کہ یہ مطلب ایسے ہی کام کر رہے ہیں جو بھی اس نے کیا ہے ہر ایک شوٹ میں چاہے وہ close up ہو چاہے وہ it can be a full scene پر جو دل سے اس نے کام کیا ہے مجھے کام کر رہے ہیں مجھے کام کر رہے ہیں مجھے کام کر رہے ہیں میری ٹینشن ختم ہو جاتی ہے مجھے پتا ہے مجھے پس کھڑے رہنا ہے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ڈائلوگز بولنا ہے سننا ہے کیا بول رہے ہیں اور سین اپنے آپ ہی ہو جائے گا تو یہ ان کی خوبی ہے ایسے کو ایکٹر اتنا مطلب دل کھول کے اتنی جنروسٹی دکھاتی ہے اپنے کو ایکٹر کے پرتید آپ کا کام یہ مطلب آپ کے کام آپ کا کام جیسا بھی اس کو اٹھاتی ہیں اور پیٹر کر دیتی ہیں میری سب سے اچھی ایکٹنگ دپکہ کے ساتھ ہوتی ہے تو باجرہ مستانی پارٹ ٹوم کے بعد کوئی اور کام سے دولوں کا ساتھ میں کام کر رہے ہیں ہاں سنجے سر کے اگلی فلم ہم کر رہے ہیں ہاں ہاں سنجے سر ہم آپ کی اگلی فلم کریں گے تو فائنلی جو گیورز نے فلم دیکھی نہیں یہی کہیں گے کہ ریوز پڑھئے اور جو بھی پرو موٹیریل ہے آپ سب نے ضرور دیکھا ہوگا ہم سب نے بہت محنت کی ہے جیسے کی ہم ہر فلم میں کرتے ہیں پر اس میں تھوڑا سا سپیشل ہے اور آپ موسٹ ڈیفنیٹلی آپ اس فلم کو بہت زیادہ انجوئے کریں گے اور آپ دوبارہ جائیں گے دیکھنے ہاں کیونکہ ہماری کوشش یہ رہی ہے کافی اکثر ہم منورنجن کے نام میں ہم ٹائم پاس فلمیں بھی ہی بناتے ہیں لیکن یہ ہم نے پہلے سے ہی ہماری کوشش رہی ہے یہ پوری ٹیم کی پوری محنت لگان اور جان لگا کے کام کیا ہے ایک یادکار فلم بنانے کے لیے اور اس کی جو ویلیو ہے وہ آپ کو پڑے پردے پر ہی مل سکتی ہے آپ اپریشیٹ کر سکتے ہیں تو پلیز اپنی پوری فیملی کے ساتھ مزدیکی سینما گھروں میں جا کر دیکھئے گا ہماری فلم باجراؤ مستانی باجراؤ نے مستانی سے محبت کی ہے ایشیر موسیقی